نمشکار دوستو بریڈی ست کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینوں کے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے دو بھائیوں کے ساتھ گھٹی ہوئی ایک ایسی عجیب و گریب گھٹنا کی کہانی لے کر آگے ہونا جسے سننے کے بعد اگر آپ لوگ کو لانگ ڈریو میں جانے کا شوق ہے اندھیرے راستوں میں گاڑیاں بھگانے کا شوق ہے لمبے لمبے سیر پر جانے کا شوق ہے تو سارے شوق آپ کے دب جائیں گے آپ گھبرانے لگیں گے کترانے لگیں گے کیونکہ آج کی جو گھٹنا یہ اتنی زیادہ خوفناک ہے اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ آپ لوگ ایسا کچھ imagine بھی نہیں کر سکتے ایسا کسی کے ساتھ گھٹ گیا زیادہ پرانی بات بھی نہیں ابھی سے پاچھے میں نے پہلے کی بات ہے نومبر کی بات ہے یہی جو بھی گیا ہے تھنگا موسم چل رہا تھا بھی دو بھائی تھے اتر پردیش کے گونڈا نام کے شہر میں رہنے والے ہیں یہ لوگ دلی میں گئے ہوئے تھے ان کا فیملی بزنس کا کچھ کام تھا پندرہ دن سے دلی میں ایک ہوتل روم لے کر رہ رہے تھے اپنی کار لے کر گئے تھے ایسے ہی نہیں کار لے کر گئے تھے جو بھی کام تھا دلی میں کام نپٹا رہے تھے اور ہوتل میں آکے سو جا رہے تھے کھاپی کے ایسے کرتے کرتے ان کا کام بڑیہ سے چل گیا دونوں بھائی بڑے سمجھدار بڑے میچر کام سمح لیے اب جب ان کو سولوے دن اپنے شہر میں نکلنے کا سمجھ آیا تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو تھوڑا سا دلی گھوم لیتے ہیں دلی گھومنا شروع کیے چھوٹے والے کا نام تھا رودراخش اور بڑے والے کا نام تھا پرکھر بڑیہ سے دلی گھومیں اور بولے کہ آج بہت تھکان ہو گئی ہے اگلے دن تھوڑا حرام کرتے ہیں اور شام کے ٹائم اپراکس چھے بجے ساڑھے پانچ بجے نکل جائیں گے تاکہ ہم لوگ بارہ گھنٹے بعد یعنی کی صبح کے چھے ساڑھے چھے بجے وہاں پہ پہ پہنچ جائے بارہ گھنٹے کا یہ روٹ ہونے والا تھا دونوں بھائیوں کو کار چلانا آتا تھا پہلے رودراخش زیادہ چلاتا تھا پرکھر تھوڑا کم چلاتا تھا تو اسے ڈیسائیڈ کیے کہ تھوڑا بدل بدل کے چلا لیں گے پہلے بڑیہ رودراخش چلا لے گا جب رودراخش تھک جائے گا تو پرکھر چلا لے گا ایسی سوچ کے ساتھ ان لوگوں نے شام کو کچھ کھائے پیئے جوسوس پیئے تھوڑا امنی گاڑی میں سبار ہو کے نکل پڑے دلی چھوڑ دیئے ان لوگوں نے لگ بھائی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے پورا ہیریہ کروس ہو گیا اب لگا ایک دم جو کھلا ہائیوے والا روٹ ہوتا ہے وہ کھلا ہائیوے والا روٹ بھی کروس ہو گیا لگ بھائی رات کے ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس یہ لوگ مست سوہانی سی تھنڈی سی ہوا کا فیل لیتے ہوئے آگے بڑی رہتے یہ ایک گولائی والا گھاٹی والا راستہ تھا سنگل وے روٹ جو ہوتا ہے گاڑیاں خود ہی سمجھ کے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے چلتی ہے ہائیوے جیسا نہیں کی پارٹیشن رہتا ہے سنگل وے روٹ جیسا رہتا ہے یہ لوگ چلی رہے ہیں رودراخش گاڑی چلا ہی رہا تھا ابھی تک تھکا نہیں ہوئی تھی رودراخش کو کہ رودراخش کی باہر کی طرف نظر پڑی پاتا ہے کہ باہر گھنا اندھیرہ سفا چٹ ایسا لگ رہا تھا کہ جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی ہم ایک خوف کی طرف بڑھ رہے ہیں کئی بار جب آپ لوگ اندھیرے کے علاقوں میں اس طرح سے گاڑی چلا رہے ہوتے تو آپ کے من میں ایسا ہی ڈر پیدا ہوتا ہے اور میں یہ بہت اچھے سے جانتا ہوں میرے من میں بھی اس پرکار کا کئی بار ڈر پیدا ہوا ہے اندھیرے راستوں میں اتنی رات گئے گاڑی چلانا کئی بار کریپی سے لگتا ہے اور انجان جگہ ہو تو یہ تو سونے پہ زواگا ہو گیا پرکھر نے باہر دیکھا کہ اگدام اندھیرہ ہے اور کھیول ان کی گاڑی کی جو ہیٹ لائٹ ہے اس سے پورا علاقہ روشن ہو رہا ہے اب یہ لوگ فیل کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں پرکھر کو بھی ہلکی سی نیند آ چکی تھی وہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا تو اور جھکیاں لے رہا تھا اور یہ بہار کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی چلایا جا رہا تھا انجن کی آواز بھی اس کے کانوں میں گررر کر کے لیر آ رہی تھی ایک عجیب سا ڈر اس کے من میں بیٹھا جا رہا تھا اس نے سچا رہے کوئی مطلب نہیں ہے ڈر کا ہنوان چالیسہ لگاتا ہوں وہ اپنا ہاتھ سیڈی پلیئر کے طرف آگے بڑھایا ہی ہے کہ اچانک سے گاڑی کے ہیڈ لائٹ کی روشنی سے سامنے ایک سفید آخریتی دکھائی دیتی ہے یہ بہت زور سے گھبرا گیا ترنت بریک مارا لیکن دیر ہو چکی تھی یہ جو راستہ چل رہا تھا یہ تھوڑا اترنے والا تھا اس لئے بریک لگانے کے بعد بھی گاڑی سہی جگہ پر نہیں رکی اور سامنے سفید آخریتی میں جو کوئی بھی کھڑی ہوئی تھی اس کو گاڑی سے ٹکر لگ گئی اب کسی کی گاڑی سے کسی کو ٹکر لگی تھی تو گاڑی چلانے والا انسان شان تھوڑی رہے گا جو گاڑی چلا رہا تھا رودراکش اس کے موں سے چیخ نکل گئی یہ بریک دبانا بھڑھڑانا اور سامنے سے ٹکر لگنا اور یہ چیخنے کی آواز کی وجہ سے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے پرکھر کی نیند کھل جاتی ہے وہ بھی گھبرا گیا اور اب جب بریک لگا تو دونوں جلدی جلدی ہڑ بڑا ہٹ میں اپنی گاڑی سے اترے اور بھاگتے ہوئے پیچھے کی طرف گئے پائے کہ دوسری طرف مو گھر کے کوئی عورت پڑی ہوئی ہے اب دھیرے ہو گئے ختم پرکھر بولتا ہے کہ یہ عورت تھی ایک تُنہیں دیکھا نہیں مجھے تو ایسا لگا کہ کوئی جانور رہا ہوگا نیچے بیٹھے اپنی طرف شکل جیسے ہی گھمائے دونوں کی موں سے چیخ نکل گئے پھر سے کیونکہ اس کی جو شکل تھی اس میں ایک الگ ہی طرح کے سفیدی تھی مطلب پوری سفید رنگ کی شکل تھی آنکھیں جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں کی پتلی نہیں تھی دودیا سفید آنکھیں اب یہ دونوں بہت زور سے گھبرا گا اور گھبرا کے کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے دو قدم پیچھے ہی اٹھے ہیں کہ سامنے جو پڑی ہوئی تھی وہ اٹھ گئے اور اٹھ کے ان کی طرف جھپٹا ماری ہے کہ جیسے دیسے ان لوگوں نے خود کو بچاتے ہوئے بھاگے ہیں گاڑی کی طرف اور کار کے اندر بیٹھ کے خود کو بند کر لیا کار اندر سے لوگ کر دی لیکن باہر کی وہ عورت جس کے لمبے لمبے بال تھے وائٹ کلر کی پورے کپڑے پہنی ہوئی تھی چہرہ بھی پورا وائٹ اور ساتھی ساتھ آکھیں بھی پوری وائٹ اتنا زیادہ خوفناک روپ لیے ڈرائیور سیٹ کے سائیڈ والے جو دروازہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کہ زور زور سے کار کو ہلانے لگی اتنی زور سے کہ مانو جیسے ہاتھی ٹک کر مار رہا ہوں اتنی طاقت سے زور زور سے کار کو ہلا رہی ہے اور یہ لگتار اندر بیٹھ کے گاڑی چالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گاڑی ہے کہ چالو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا باہر سے آ رہا اس عورت کا فورس اتنا زیادہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑ دو ٹکڑے میں بڑھ جائے گی تیار والا حصہ نیچے رہ جائے گا اور اوپر والا حصہ ہمارے ساتھ کھائی میں گر جائے گا یہ دونوں بہت زیادہ گھبرانے لگے تھے اب لگتار بھگوان کا نام بھی لینے لگے تھے بہت کوشش کر رہے تھے کہ کیسے بھی کر کے گاڑی آگے بڑھ جائے لیکن گاڑی آگے بڑھنے سے صاف انکار کر چکی تھی اور سائیڈ میں وہ دھکا مار رہی عورت اپنا روپ اور بھی زیادہ وکرال کر لی تھی لگتار چلائے جا رہی تھی اور الگ سی بھاشا میں الگ سی آواز میں پتہ نہیں کیا بولی جا رہی تھی جب یہ چیز لگ بھگ ساتھ آٹھ منٹ تک چلی تو اندر بیٹھے دونوں بھائیوں نے ہار مان لی ایکسیپٹ کر لی کہ ہماری مرتیو نشرت ہے اب ہم خود کو نہیں بچا پائیں گے گاڑی چالو کرنا چھوڑ دیا آنکھ بند کر دیئے اور دونوں بھائیوں نے کافتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیئے لیکن اچانک سے باہر سے چھیکنے کی آوازیں چلانے کی آوازیں کار ہلنا سب کچھ بند ہو گیا یہ تھوڑے شوق ہوئے اپنی ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی کیے دھیرے سے آگ کھولے کیا پاتے ہیں کہ کوئی عورت نہیں ہے آجو پاچو ہماری گاڑی نورمل ہے بیچ روڑ میں وہیں پہ رکی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے روکے تھے پیچھے پلٹ کے دیکھے تو پیچھے بھی کوئی نہیں چاروں طرف کوئی نہیں دونوں بھائی پسینہ پسینہ ہو چکے تھے اور اپنی موت کو کھلے ہاتھوں سے آمنترن دے چکے تھے لیکن اب سب کچھ نورمل ہو گیا کچھ پلو کیلئے ایسا لگا کیا یہ خوفناک سپنا تھا اتنے میں بجرن بلی کا نام لے کے پھر سے ان لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کیے کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی بڑے بھائی نے بولا چھوٹے بھائی کو کہ بھاگا نانسٹر ایک سیکنڈ کے لئے میں منت رکھنا اب چاہے سامنے جو کچھ بھی آ جائے خود کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے اس نے بھی گاڑی کو ایسے ایکسیلیٹر دبایا کہ گاڑی بھاگنا شروع کی ایک بار میں سٹارٹ ہو گئی تھی اس بار لین پھر بھی گاڑی تھوڑی آگے بڑھی اور ابھی تھوڑا سا سیدھا راستہ تھا تھوڑی آگے بڑھنے کے بعد ایسے من میں کیوریسٹی ہوتی ہے کہ پیچھے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی وہ سپنا تھا یا سچائی ایک بار دیکھو تو تو اس نے بڑی ہمت کر کے سائیڈ میں لگے ہوئے سائیڈ میرر کی طرف جو دور کی باہر لگا ہوا رہتا ہے اس میں دیکھنے ہی کوشش کی تو کیا پایا وہاں پر ایک مات رورت نہیں جو ان کی گاڑی ہلا رہی تھی بلکہ اس کے جیسے سات آٹھ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں اور لگاتار ان کو گھورے جا رہے ہیں وہ ترند اپنے بھائی کو بولتا ہے پرکھر پیچھے دیکھ وہ ہمت کر کے پیچھے دیکھتا ہے لیکن پرکھر کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے وہ پھر سے اپنے سائیڈ میرر میں دیکھتا ہے اسے پھر سے دکھائی دیتے ہیں یہ لوگ پورے اڑ چکے تھے اپنے دماغ سے کہ ہم نے کیا ایکسپیرینس کی ہے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں یہ ہمارے دماغ کا بھرم ہے اور پھر سچ مچ میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پرکھر نے بولا دیکھ بھائی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو نون سٹوپ گاڑی بھگا اتنا تیز بھگا ہم لوگ جل سے جل دیے والا راستہ ختم کر دیں یہ لوگوں نے نون سٹوپ بھگانا شروع کیے ارے نہ چائے پینے کے لئے رکے نہ پانی پینے کے لئے بہت ہی کم سمجھ میں ٹارگیٹ تھا چھ بجے دلی پہنچنے کا چار بجے کے آس پاس ان لوگ دلی اپنے گھر پر پہنچ گئے گھر پہ پہنچ کر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں دو دن بیٹھ گئے دونوں کی بہت طبیعت خراب رہی پھر اچانک سے یہ دونوں کی ممی آ کے بولی کہ تم لوگ ٹھیک تو ہو نا کیوں اس طریقے سے تم بہار سے آئے ہو کچھ گلت کھائے ہو کیا پھر جا کے ردراکش نے اپنی ماں کو ساری بات بتایا حالکہ ردراکش ان ساری چیزوں سے ڈرتا نہیں تھا ان پھر بھی کچھ ایسا بتا رہا ہے تو ماں کو وشواس ہو کیا کیونکہ ردراکش وشواس تو کرتا تھا لیکن ڈرتا نہیں تھا لیکن اب ڈرا ہوا ہے تو مطلب کچھ تو ہوا تھا دونوں کا علاج چلا طبیعت تو ٹھیک ہو گئی لیکن ان لوگوں نے اس راستے سے آنا کمپلیٹلی بند کر دیا اب اتنا سمیہ ہو گیا اور کئی بار دلی چلے گئے ہیں لیکن اس راستے کو تو پوری طرح سے ان لوگوں نے اپنی زندگی سے ڈلیٹ ہی کر دیا ہے اب گلتی سے بھی وہاں سے بھٹکتے نہیں ہیں اور جو کوئی بھی وہاں جانے کے بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کو پہلے سخت ہدایت دیتے ہیں اب جو مانج ہے اور جس کے ساتھ نہ ہو اس کی اپنی قسمت ہے لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آج بھی ان کے ذہن میں اس قدر سے تازہ ہے کہ شاید آخری سانس تک نہیں بھلا پائیں گے خیر دوستو امید کرتے ہیں کہ اس کہانی کے ذریعے آپ لوگ کو کچھ الگ طرح کا من رنجن اور ایک سیکھ ملی ہوگی اب تک اس ویڈیو کو دیکھیں ہیں تو لائک زیرو کر دینا چینل کو سبسکر کر کے پہلے اگر آپ لوگ کے اپشن میں کلک کرنا ہے کہ اس طرح کے حران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتے ہیں انسیگرام کی لنک اس ویڈیو کے ڈسٹریبیشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹ لی وہاں پر پہنچ جانا اور اس طرح کے کوئی بھی کہانی ٹاپک ہے جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لگ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگر آپ لوگ کے سامنے لگ تو چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کے دن شبہ